جی تو اس نے کہا ہے کہ جی مدرجی زیال تاریخ کے مطابق ہم آپ کو جا مدرب کریں گے تو آپ نے صبح دس وقت دفتر کے روبرو پیش ہونا ہے کب کب پیش ہونا ہے وہ تاریخ آپ نے یہاں سے لے رہی نہیں ہے کہ آپ چھے چار کو جا سکتے ہیں بیس چار کو جا سکتے ہیں یا ستائیس چار کو جا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس تاریخ کو جانا ہے جس تاریخ کو یہ آپ کو بلا رہے ہیں کیونکہ یہ مہینے میں تین دن یہ کمیٹی بیٹھتی ہے ٹھیک ہے تینوں دنوں میں جس دن آپ کا دل کرے آپ جا سکتے ہیں تو میں فیل حال اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج جو بچوں کے مسائل ہیں نا وہ اس سے ریلیٹڈ ایک وزرہ ورڈ کی آہ ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ بچوں کے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں بچوں کو ہم درست کیسے کروائے بچوں کو مسائل رہتے ہیں بچوں کو تو آج ہم ڈیٹر برث یا یا سپیلنگ چینج کروانے کے لیے آن لائن اپلکیشن فیل کریں گے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہم کیسے آن لائن اپلکیشن فیل کر سکتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے سپیلنگ یا کسی بھی قسم کے ڈیٹر برث کی کریکشن کروانے کی میرا کہ میرے پاس ایک بچے کے فارم ہے جی محمد اسمال عرشد علیس کا نام ہے تو اس کا ہم سب سے پہلے نمبر کے اوپر جنا وہ اپلائے کریں گے نمبر ون پر آپ نے کرنا ہے جو وہی جو طریقہ کر رہا ہے بی ای 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 سی جی آر ڈبلیو ٹھیک ہے اینٹر کریں گے ٹھیک ہے گجراوالا بورڈ کی ویب سیٹ آپ کے سامنے آپ گجراوالا بورڈ کی ویب سیٹ کو اوپر کرنے کے بعد جنا وہ چلی جائیں گے ڈائریکٹ ٹھیک ہے آہ آہ آن لائن سروسز کے اوپر ٹھیک ہے آپ یہاں پر جنا وہ آن لائن سروسز کے اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں یا یہاں ڈاؤنلوڈ میں جائیں ڈاؤنلوڈ فارم ٹھیک ہے اور ڈاؤنلوڈ فارم میں آپ دیکھیں کہاں پر ڈیٹ آ برث کی کریکشن کا آپشن اس نے دیا ہوا ہے تو آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کہاں ملے گا جی ہمیں ڈیٹ آ برث کی کریکشن کے حوالے سے بیفور ٹائم سرٹیفکیٹ ہے جی یہاں پر کوڈینیشن ہے تو کدھر چلا گیا ڈیٹ آ برث ڈیٹ آ برث کی کریکشن کے حوالے سے تو یہ میرا خیال ہے یہاں فرسٹ نہیں ہونا چاہیے مائیگریشن ہے جی کریکشن فاتر نیم نیم یہ فرسٹ پہ یہ ہے جی ڈیٹ آ برث ٹھیک ہے یہاں پر آپ محلول فارم ملے گا یہاں پر آن لائن فارم ہے جی تو آن لائن کے اوپر یہ آپ کلک کریں گے ہم ٹھیک ہے تو یہ آن لائن فارم کے اوپر وہ نمبر ون پہ کہے گا جی کہ آپ نے چلان اگر ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو پھر آپ اس کی فی پی کر کے اس چلان انٹر کریں تو میں نے چلان جنا وہ ڈاؤنلوڈ کر کے فی پی کر دی ہوئی ہے تو اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ یہاں پر کلک کر کے آن لائن چلان بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر چونکہ میں نے فی پی کر دی ہوئی ہے تو میں چلان نمبر انٹر کرتا ہوں جی ون ٹو سیول لائن ٹو زیرو ون لائن ٹھیک ہے یہ میرے پاس چلان نمبر ہے میں نے کب پی کیا تھا کس کے ذریعے ایزی پیسہ کے ذریعے کیا تھا جی ڈیٹ کیا تھی میں نے بہت پرانا پی کیا ہوا ہے جی ویڈیو آج بنا رہے ہیں اس کے حالے سے میں نے پی کیا تھا جی اکتیس ایک وہ ٹھیک ہے جنوری کی اکتیس تاریخ کو میں نے پی کیا تھا ٹھیک ہے اور کتنی امورڈ میں نے فورٹی سکس ہنڈرڈ جو نا وہ پی کیا ہے ٹھیک ہے اب میں نیکس ٹو پرسیڈ کروں گا ابھی میرے پاس کہہ رہا جی اب کوئی اسی کریکشن کروانا چاہتے ہیں یہاں پر آپ نے اگر آپ نے فادر کے نیم کی کیکوئنی تاکہ کرانے کیا پیدا کہ آپ کے نیم فادر کے سپل ہے کہیں پر بھی کوئی بھی کوریکشن فادر کے نام میںや سٹوڈین کے نام میں تاکہ پر بھی تو یہاں اسی کے ذریعے آپ اپلائک کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ڈیٹر برس کا ایشو ہے تو ڈیٹر برس کی پر قرک کریں گے تو یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے یہ اپنے 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 طرف سے کوئی نوٹیفکیشن دیا ہے ہم اس کو کلوز کرتے ہیں تو یہاں پر کسی میں میٹر کے اوپر جو کے ڈیٹر برت آتی ہے میٹر کے علاوہ کسی اور ڈگری کے اوپر ڈیٹر برت نہیں آتی تو اس کو میں کلک کروں گا تو یہ میٹر کے ڈیٹیل جو نہ وہ مجھ سے مانگے گا کیا کہتا ہے جی مجھے میٹر کے رول نمبر دیں جی آپ میں اس کو رول نمبر یہاں پر لکھے دیتا ہوں جی رول نمبر کدہ ہے جی بچے کا میرے پاس ہے جی یہ ہے جی رول نمبر 604954 جی رول نمبر لکھ دیا جی کلاس کون سی ہے جی میٹر کلاس میٹر پارٹ وان میں پارٹ ٹو ہے چونکہ پارٹ ٹو میں پاس ہو چکتا ہے پارٹ وان میں وہ تو پارٹ وان لکھنا ہے تو یہاں میٹر پاس کیا دوہزہ تیس میں ہی کیا ہے پھر کس سیشن میں کیا ہے اینوال میں سپلیمنٹی میں اینوال میں کیا ہے جی اس کی ڈیٹر برث میٹرک کے مطابق لکھنی ہے کہ جو غلط ہے صحیح ہے جو بھی ہے جو میٹرک کے مطابق ہے آپ نے وہ لگا لی ہے کہ اس بیچارے کی انیس سو ستر کی جو ہے نا وہ ڈیٹر برث لگی ہوئی ہے تو ہم یہاں پر انیس سو ستر تک ہی جائیں گے کہ یہ انیس سو ستر کی ڈیٹر برث ہے اور جینوری کی ایک تاریخ لگی ہوئی ہے یہ کلیریکل مسٹیک ہے نا ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹر برث ہے دی ٹھیک ہے تو بورڈ کون سا تھا جی ہم نے گجراوالا بورڈ سے اس کو پاس کیا تھا تو ہم نے گجراوالا بورڈ ہی لگا دیا ہے اس کو ٹھیک ہے اب انٹر کی کچھ یہ اگر آپ نے انٹر کی کچھ ریکش کرانی ہے تو یہاں لکھیں نہیں کرانی تو اس کو سکپ کر دے کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کانٹیک نمبر لکھ سکتے ہیں کی کانٹیک نمبر جو بھی آپ کا ہے وہ لکھیں گے 3 3 0 3 1 7 1 6 1 7 1 7 0 یہ کانٹیک نمبر ہے بچے کا ٹھیک ہے بچے کا دینا وہ بے فارم نمبر یا CNIC نمبر بھی یہاں پر آپ کو فراہن کرنا کرنا ہوگا ٹھیک ہے دی اچھا جی 3 4 5 0 1 6 5 ٹھیک ہے 6 5 8 1 1 5 6 1 ٹھیک ہے اس کے بعد جی فادر کا CNIC نمبر آپ کو لگانا ہے جی یہاں پر کہ فادر صاحب آپ کے CNIC نمبر بھی یہاں پر بتائیں کہ کیا ہے جی اس کا جی 3 4 5 0 1 ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہے جی یہ میرے پاس ابھی تھوڑا بلر ہے جی 3 6 ہے 3 6 5 7 5 7 2 8 8 5 جی فادر صاحب کے اب ریکوائیڈ کریکشن کیا ہے جی آپ کے پاس ڈیٹر برت کی آپ کو ریکوائیڈ کیا ہے کیا صحیح ہے آپ کے مطابق تو یہاں پر جو صحیح اب مجھے چاہیے نا وہ چاہیے جی دوہزار پانچ کی کہ یہ بچہ دوہزار پانچ میں پاس ہوئے ہے جی ٹھیک ہے یہ دوہزار پانچ ہے اور آہ تیسرا مہینہ مارچ کا مہینہ ہے جی اور نو تاریخ ہے ہے اس کی کہ مجھے اب یہ والی ڈیٹر برت جی رہا کو چاہیے نو تین دوہزار پانچ والی ٹھیک ہے ای میل اڈریس جنہ میں یہ والا اپنا لگاتا ہوں جی ویلڈ ریزن کیا ہے ٹھیک ہے ریزن یہ ہے کہ آہ ڈیٹر برت ڈیٹر برت برک کیونک جی رہا کو چاہیے ڈیٹر برت استاد ڈیٹر برت کیونک جی رہاheus ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے ریزن بتا دی کہ یہ کلیریکل مسٹیک تھی ہم نے غلط نہیں کیا رونگلی کیا ہے یہ رونگلی ہو گیا ٹھیک ہے تو ایڈریس کیا ہے جی میرے گھر کا میں اپنے گھر پر ایڈریس یہاں پر بتاؤ گا بھی کہ اس پر میرے نہیں اس بچے کے گھر کا تو ویلیج ہے جس کا دیر ٹھیک ہے آہ آہ V I W H E V village آہ دھیر دھیر آہ ڈونگیا 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 ڈا ہوگا ٹھیک ہے یہاں کانٹیک نمبر بھی جو نا ایڈ کر دیا کرے ایڈریس کے اوپر کہ ڈاکیے کو آپ کا جنا ایڈریس جو نا بھی فائد آٹ کرنے میں آسانی رہے گی ٹھیک ہے کانٹیک نمبر بھی ایڈ کر دیا جائے ٹھیک ہے آگے پھر کہتے جی میں تمام تر بورڈ کی ٹرمز ڈ کنڈیشن سے جو نا وہ اگری کرتا ہوں ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ ایک مرتبہ cnac نمبر اور جو آپ کو ڈیٹا بھر آپ چاہیے وہ والی ایک مرتبہ جو اللہ وہ ضرور ٹیلی کر لیں آپ نے یہ جو کانٹیک نمبر سے ہوں کانٹیک نمبر آئیڈ کا آئیڈ کا نمبر اور ڈیٹا بھر جو آپ کو کریکشن چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جہاں پر وہ مصدقہ کوپیز اپلوڈ کرنا ہوگی جی میں اپلوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ یہاں اپلوڈ ہو جائے گا پھر یہاں پر جی اس ٹرم پیپر جو مجیسٹریر سے چاہیے اس کی بیک سائٹ بھی اس کو یہاں پر اپلوڈ کر دیتے ہیں جی یہ بیک سائٹ ہوگی اس بچے کی ٹھیک ہے یہ دونوں چیتے آگئی تو یہاں پر اس ٹرم پیپر ہم نے یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس ٹرم پیپر ایفری ڈیوڈ کی بیانی الفی ہم نے دینا ہے جی ٹھیک ہے پھر والد صاحب کے ایڈکوار کی صدقہ کوپی یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے جی ہے یہ کوپیز کروا کے آپ نے کسی بھی جو نا فیلیٹڈ ادارے سے آپ نے بورڈ افلیٹڈ ادارے سے آپ نے وہ تصدیق کروا لینی ہے اور بعد میں یہاں پر جو نا وہ ڈاکومنٹ ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے فیچران کیا ہے جو آپ نے جمع کروایا ہے یہ فیچران ہے جی مارے پاس یہ پانچ سو کیوی سے کم کی ہونی چاہیے یہ ساری میٹٹے کے ریزرڈ کارڈ کی مصدقہ کاپی وہ یہ والی ہے جی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جی اپلوڈ ہو چکی ہیں تو یہاں پر اب میں اس کو سیو کر کے نیکس کرت ہوں ٹھیک ہے جی اس نے کہا کہ یہ بچہ ہے جی آپ کے پاس جس کا آپ سارا کام کروا رہے ہو نا یہ ہے وہ بچہ اگر آپ کہتے ہیں جی تو اس نے کہا ہے کہ مدرجی زیل تواریخ کے مطابق ہم آپ کو جب مدرج کریں گے تو آپ نے صبح دس بجے دفتر کے روبرو پیش ہونا ہے کب پیش ہونا ہے وہ تریخہ آپ نے یہاں سے لے دینی ہے کہ آپ چھے چار کو جا سکتے ہیں بیس چار کو جا سکتے ہیں یا ستائیس چار کو جا سکتے ہیں حیم اس تاریخ کو جانا جس تاریخ کو یہ آپ کو بلا رہے ہیں! کیونکہ مہینے میں تین دن یہ کمیٹی بیٹھتی ہے ٹھیک ہے تینوں دنوں میں جس دن آپ کا دن کہے آپ کو جا سکتے ہیں تو میں فِلحال اس کو چھے چار کا ہی ٹائم دوں گا جی میں چھے تاریخ والے دن آپ کے پاس ہوں گا جب بیس تک دو جو پیپر ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہوں گے بلکہ عید کے بعد کے باملات میں تو جانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا بچے کے لیے تو جس لیے بیف الہاد یہ چھے چار والی تاریخ جو ہے وہ عید سے پہلے والی جی ان کو فرام کرنے لگا ہوں یا بیس چارج ہے یہ سیکنیر کے دیوانکٹی یہی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیس چار لگاتے ہیں ہم بیس چار کو دس وقت تک وہاں پہنچ جائیں گے کنفرم کریں گے پرسیٹ کریں گے پھر ہمارے پاس چرا یہ فارم جدا وہ شو ہو جائے گا یہ ہے جی فارم جو اپلیکیشن فارم کے نام سے جیتے ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم اوپن کریں گے ٹھیک ہے اس کی بھی مختلطہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہاں پر اس کی تصدیق کروانے کے بعد اس کو ہم جدا وہ بورڈ کے قوائد و طوابت کے مطابق اس کو وہاں بیجھیں گے کیا کہہ رہا جی یہ شک نمبر کے اوپر بورڈ کے قوائدوں کے مطابق سرکاری و نیم سرکاری ملازمین کی تاریخ پہدائش کے دوسری کے لیے نیم سرکاری ادارہ پہ پہلی دفعہ ملازمشن کرنے کی تاریخ سے دو ساں کے اندر اندر آپ نے طلقہ دارے کیوں یہ ان کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے بیسک جو ہمارا معاملہ تھا نا وہ اپلائے کرنے کا تھا ہم نے بیس تاریخ ان سے مانگی کہ ہم یہاں اس ٹائم تک آپ کو پاس پہنچیں گے کیا کہ یہاں پر پک لگائیں گے ہم بچے کا یہاں بچے کا یہاں پر جہاں جو ہیڈ ماسٹر اس نے جو تصدیق کرنی ہے اسے تصدیق کروائیں گے یہاں اڈریس لکھیں گے تو اس کو بائی پوسٹ یا پرسنلی جا کر جنا وہ بورڈ میں سمٹ کروا دیں گے ٹھیک ہے تو بچوں کسی بھی قسم کا اگر آپ کو سوال ہو کوئی پرابلم ہو کوئی مسائل پیش ہو آپ کے لیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو کمنٹ کریں یا آپ جو ہیں کمنٹ کرنے کے علاوہ مجھے برسک کے اوپر بھی نیسی کر سکتی ہیں برسک نمبر جنا آپ کو ڈسکرپشنل مل جائے گا ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ کنسرن کر کے مجھ سے رابطہ کر لیں تاکہ آپ کی ہر قسم کی نینا وہ مدد کی جا سکے تو اپنا خیار رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ اسلام علیکم